طالبان کی جانب سے افغانستان میں ایک امریکی انجیو کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل پر ہونے والے حملے میں حلاق ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر نوہ ہو گئی ہے افغان وزارت داخلہ کے مطابق حلاق ہونے والوں میں تین شہری بھی شامل ہیں جبکہ حملے میں بیس افراد زخمی بھی ہوئے ہیں طالبان نے اس چھے گھنٹے جاری رہنے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے تو دوسرے جانب امریکہ کے چیئرمن آف دی جوئنٹ چیف سف سٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عسکریت پسندی کے خاتمے تک امریکہ افغانستان میں رہ سکتا ہے یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب امریکہ اٹھارہ سالہ افغان جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اس کی مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہلز سے موجود ہیں آسد اللہ خالد آسد سب سے پہلے یہی بتائے گا کہ امریکی جنرل نے اپنی سماعت میں اور کیا کہا ہے ایرم امریکی جنرل جنرل ڈنسفرڈ کی جانب سے جو خاص طور پر کل کانگریشنل کمیٹی کی ہیرنگ تھی اس میں یہ جو بجٹ سے ریلیٹڈ ہیرنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو جسفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو بجٹ پریزنٹ کیا ہے کانگریس اس کو کس طرح سے اپروف کرے اور کیوں اپروف کرے اس کی حوالے سے افغانستان کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ابھی ان کو فوجیں رکھنے کی ضرورت سمجھ آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک لمبے پروسس کے لیے اور انفینٹ ٹائم ہے اپیرنٹلی کوئی ایسا جنہوں نے ڈیٹ نہیں دی اور جو کنیکٹیوٹی ہے ان کی وہ اس پاتھ سے ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ بیس ٹیلریسٹ آرگنیزیشنز جو ایسی ہیں اپریٹ کر رہی ہیں اور ان میں سے کچھ آرگنیزیشنز ایسی ہیں جن کی جانب سے امریکہ کی سیکیورٹی کو خطرہ بھی لاحق ہے ان دو کے جنرل ڈنسورٹ کی جانب سے جو خاص ایک سٹیٹمنٹ اس پہ انہوں نے کہا کہ فرسٹریٹڈ ہیں ہم کافی اس بات سے امریکن پرسپیکٹیف سے امریکن عوام کے حوالے سے اور سب سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے فوجیں نکالی جائیں لیکن جس طرح کی سیچویشن ہے اس کے بعد ابھی تک جو ہے اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا پندرہ ہزار امریکی فوجی ہیں وہاں پہ اور سات ہزار جو ہیں وہ نیٹو فورسز کی جانب سے فوجی وہاں پہ تائنات ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ ڈسیئن کرنا جو ہے انہوں نے کہا اس حوالے سے سٹل بھی نیڈ ٹو سی اسد یہ بتائیے گا کہ اس سمات کے دوران افغانستان میں جو امریکن مذاکرات کا سسلہ دوہا کی بھی اگر بات کرے چل رہا ہے تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے پیٹرک شرہن سے جو کہ ایکٹنگ سیکٹری ڈیفینس ہے ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کو ٹائم لائن دے سکتے ہیں کہ کب تک افغانستان سے فوجیں جو ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں دوسری جانب افغانستان کے امریکن مذاکرات بھی چل رہے ہیں تو اسی کانٹیکس میں یہ سوال بھی کیا گیا تھا تو ان کے جانب سے کہنا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ جتنا جلد ہو سکے فوجیں نکالیں لیکن جب تک یہ سلسلہ جو چلے گا تو ہماری پالیسی یہی ہے جو ٹرمپ ایڈنسٹیشن نے 2007 آگست میں آناوز کی تھی اسی پالیسی کو ہم ساؤت ایشیا سٹریڈیجی کو فالو کریں گے لیکن جو کی ایلمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک طرف لڑائی کریں گے اور دوسری طرف باتچیت بھی جاری رکھیں گے اور جس بھی ایکویٹیبل ٹرمز پہ ہم اور پرابل بہتر ٹرمز پہ آ سکیں گے وہاں سے فوجیں نکالی جائیں گی دوسری جانب سے افغانستان میں طالبان سرٹنلی اس وقت جو ہیں وہ دوسری طرح کی ڈیلز چاہ رہے ہیں ظلم خلیلزاد بھی دورے پہ ہیں ریجن کے اور انڈیا میں ابھی انہوں نے ریسنٹلی اس ویک کے آغاز میں ملاقاتیں کی ہیں تو ایک برادر پیس ایلمنٹ جو ہے وہ بھی جاری ہے تو افغانستان کا جو ریفرنس ہے وہ ابھی تک کوئی کلیریٹی اس میں نظر نہیں آتی کہ کس طرح سے ہوگا لیکن پیٹرک شنائیم کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا کہ fight and talk both would continue تینکیو سو مچ اصد جیسا کہ اصد ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاح ہو تو دوسری طرف امریکی جنرل کا یہ کہنا کہ ابھی جب تک عسکریت پسندی افغانستان سے خط نہیں ہوتی دب تک امریکہ کو وہاں رہنا چاہیے تینکیو اصد تینکیو